امول اللہ 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 میں گمہو ناتے شہے پرسلیل لکھنے پہ میرے قلم کے اشارات سنہا حدودہ کوئی سنے نہ سنے مستو اس سے کیا ہے غرص میں جانتا ہوں میری نات سنہا حدودہ کوئی سنے نہ سنے مستو اس سے کیا ہے غرص میں جانتا ہوں میری نات سنہا حدودہ استاد شورہ ازداز شورہ چناتے اقاری اشار سنطلیلہ سے ناتو مرکب کے اشارات سما کر رہے تھے اسی درمیان آلوی سلام کی بڑی بہت پرشت کی خطیق ایشیا اور یوروپ اور موری کا علامہ مسود احمد صلطلیلہ برکاتی اصطاس اجازت شفیہ قیامت اللہ مونی کی حمراہ حضرت اللہ مہ الحاج محمد شوید احمد صلطلیلہ استاز قدرسہ برلوپ اور پر اصطلیلہ سے بہتر حضرت اللہ مہ قبال احمد صلطلیلہ اصطلیلہ محمد صلطلیلہ محمد صلطلیلہ محمد صلطلیلہ مجھے جنت میں اس جنہاں حویلی قلب کو آنکھوں کو دروازہ کیا جائے یا رسول اللہ بلندی کی کوئی حدو تو اندازہ کیا جائے سلطانپور کے اکشار نے کہا تھا سکوہ روح کو دل مطلع انوار ہو جائے دعا ماغو رسول پاک کا دیدار ہو جائے دعا ماغو رسول پاک کا دیدار ہو جائے اب آپ کو اکشار نے کہا تھا زراسی زندگی ہے کسٹ و آخر کام آ جائے زراسی زندگی ہے کسٹ و آخر کام آ جائے زبان پے مر پے مر پے مستفی کا نام آ جائے زبان پے مر پے مستفی کا نام آ جائے رجبانہ میں اہلِ سنت رو پر بھوٹ کے تمام ترمسلوانی کو مبارک بات پیش کر دن گل گئے خطیبِ زیبقار اسنا سے بہتر نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ نعرِ اہلِ سنت جتنابا نعرِ اہلِ سنت لَمَا مَسُودِ مَسْبْ قِبْلَ بَرْقَدِي لَمَا مَسُودِ مَسْبْ قِبْلَ بَرْقَدِي صلاحِ معاشرہ کانفرنس آرِ تقبیر آرِ نِسَّالَت یہ کیسا عادلی یہ کیسا نظام آیا ہے سبوں کے ہاتھ میں خوشیوں کا چام آیا ہے کہوں جو ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم اللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونکوککلو عنہ ونعوذ باللہ من شروری حسینہ ون سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا قضل لہ ومن یقللہ فلا حادیا لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکہ لہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدًا محمدًا عبدًا ورسولًا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اما ابات فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکراتا فغل المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الَّمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہِ رسالت مآآ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروس شریف کا نظرانہ پیش کر اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم وَالْحَبْدِ مَعَذْرِ جُوْدِ وَالْكَرَمْ وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّقِ سَلَاةُمْ وَسِلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ یا رسول اللہ رب العالمین کا بے بناہ احسان اور سبتالہ ہمیں اور آپ کو کچھ دیر کے لیے آج کی اس رات میں اپنے ذکر و شکر کے لیے اپنے دین کی ذکر کے لیے اپنے پرحبوں کے ذکر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مفرکت فرمائے مجھے احساس ہے آپ بھی متاثر ہے کہ آج ہی اسی محلے میں جناب ہیروس خون صاحب پر ہو آجانک انتقال ہوا مغربات ان کی نماز جلازہ ہوئی تو یہاں لوگ کافی متاثر ہیں موز کا تو ایک وقت ہے لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنے لوگ اکٹھا ہیں تو اگر ان کے لئے دعا کر رہے کہ اللہ ان کی مفرکت فرمائے ان کے درجاز بلکت فرمائے تو یہ بھی ان کی سعادت ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو ان کے بچے بھی ماباپ جتنے بھی پسند مادگان ہو رب تعالیٰ سب کو سبر جمیلتہ فرمائے اور مرہو کی کروٹ کروٹ مفرک فرمائے ان کی قبر کو روزتوں میں ریاض الجلہ بنایا ان کو اپنی جوار رحمت میں جلد الفردوس میں جگہ انائت فرمائے ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کی توفیق اتا فرمائے کیے کی پسند مادگان ہے جانے والے جاتے ہیں تو جب گھر کے لوگ غمزدہ ہوتے ہیں لوتے ہیں تو ان کی روح کہتی ہے کہ اب تم ہمارے اوپر نہ رو اپنے اوپر رو ہمارا تو اب رجیسٹر بند ہوگی اب ہم ایک سجدہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس ٹائم ہے تو اگر زندگی نے محلت دی ہے تو یہ بھی اللہ کا بات آتا ہے تو ہم سب کو اپنی اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے ہیں اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے علمائے کرام جو تشریف فرما ہے ممبر پر یہ ہمیں اور آپ کو ہماری غفلتوں سے نکالیں اور ہماری غفلتوں کو دور کرنی چاہیے ہیں ہمارا بھولا ہوا سبب ہمیں یاد دیں ان جلسوں کا مقصد ہے ماشاءاللہ ہمارے مولانا فیروس صاحب اور ان کے جو احباب ہیں جیسے لوگ شادیوں میں شامیانہ لگا تھے اس طرح انہوں نے اس جلسے کے لیے شامیانہ لگایا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کو اس پر جزائے خیر ہیں دین کا کام تو خوبصورت ہونا ہی مسیرِ نبوی پڑھنے چھکپر کی تھی سمجھ حضرتِ عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے تھوڑی پوصی کی لیکن وہ چھکپر باقی رکھا ستون اس کے خجور کے تنوں کے تھے تو اس کو باقی رکھا اور فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا کہ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ہے وہ اسے ہی رہنے دے اس میں بہت زیادہ زال پیلا مکت تو حضرتِ عثمانِ غنی کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے مسجد توسی کی لیکن اس کو پکی بنایا اس میں اس کی چھک بھی بدل دی اس کے ستون جو تھے وہ ساگوان کے لگایا خجور کے تنوں کے بجا خجور کے تنوں میں اتنا ہوتھ ساگوان کے لگوائے تھی تو لوگوں نے کہا کہ حضورِ والا آپ کو حضرتِ عمر کی نصیحت یاد نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جیسے حضور کے زمانے میں وہ اسے رہنے دے نا اور آپ نے اسے قدل دیا تو حضرتِ عثمانِ غنی کا جواب سنی ارشاد فرماتے ہیں سنو سرکار کے زمانے میں ہمارے مکانات کچھے ہوتے تھے خجور کے پتوں کی چھتے ہوتی تھیں کچھی چھت ستون خجور کے درختوں کے حضرتِ ابو بکر کے زمانے میں مکانات کچھے ہوتے تھے حضرتِ عمر کے زمانے میں مکانات کچھے ہوتے تھے تو مسجد بھی ویسے ہوتے تھے اب ہمارے زمانے میں مکانات اچھے خوبصورت ہو گئے تو کیا اللہ کا گھر ہمارے مکان سے کم خوبصورت رہے اب جیسے ہمارے مکان بدل گئے اچھے ہو گئے تو اللہ کا گھر بھی اچھا ہو گئے تو جیسے شادیوں کے شامیانے وہ ایسے جلس ہو گئے دین کا کام تو اچھا ہونے چاہیے میرے بھائیوں میں نے جلسے کا علمان پڑھا ہے اصلاح معاشرہ کان فرنس معاشرے کی اصلاح حقیقت میں وہی شخص کرتا ہے جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے ہر شخص اگر اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے گی بہادر شاہ زفر جو سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار تھے انہوں نے ایک شیر کہا سے تو بہت سارے انہوں نے کہے ایک شیر کہا کہ نہ تھی جب تک اپنے ایبو ہنر پہ نظر رہے کرتے تو اس روکے ایبو ہنر پہ نظر پڑھی جب اپنے ایبو ہنر پہ نظر تو جہاں میں کوئی مراد رہو نہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیسط کا مفصد یہی ہے کہ سرکار کی تشریف آوری اسی لگوی کی اللہ کے بندوں کو اللہ سے خوف بلا دے سبحان اللہ آج یہ ہمارے پچے بیٹھے ماشاءاللہ نوجوان مجھے ان کو زیادہ سمجھا یہ سمجھ جائیں تو ہمارا معاشرہ تو ہی نہیں سے ٹھونا یہی تو معاشرے کے ہاں بھروک بزرگ لوگ تو ماشاءاللہ اپنی بزرگی کو پہنچ گئے لیکن کام تو ہی نہیں سے لینا یہ بتائیے کی صبح سے شام تک ہماری سون بھاگ کہترہ کی ہوتی ہے کچھ لوگ دکندار ہوتے ہیں جو دکان کھل ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھیتی باری کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نوکری پیشا ہوتے ہیں نوکری پہ جاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں کام کی نویت سب کی الگ الگ ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے ایسا بنانا ہے یہی کہ مقصد ہے بھئی جوکری کوئی کرتا ہے تو کیوں ملازمت ملازمت یعنی مزدوری کوئی کرتا ہے کیوں اسے پیسے بنا جو کوئی کھیتی کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی سارے لوگوں کا ہم سب کا جو مقصد صبح سے شام تک ہے وہ یہی ہے کہ روزی روٹی کا انتظام کسی نہ کسی طرح سے کرنا ہے کوئی ملازمت کر کے کر رہا ہے کوئی دکان کھول کے کر رہا ہے کوئی مزدوری کر کے کر رہا ہے کوئی کھیتی باری کر کے کر رہا ہے ان کی فرما پرداری کرے تو اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اس کی روزی بھی بڑھا دے گا کتنا آسان مزدوری ہے بتاؤ پچھو تو فرما پرداری ہوگی ماں باپ کی بولو کہ بلائیں گے ادھر اور جاؤں گے ادھر آج کل تو یہی نہ ہو رہا یہ پچھے جب کان میں ٹھوس لیتے خرین کو کچھ سنائی نہیں میں ایک لگا کہا ملات پڑھ رہا ہے ملات پڑھ رہا ہے وہ یہ چالی سے کسی کا اعتقاد بولے ہاں وہ ایک لڑکا ہائی شہرار اپنے کان میں لگایا تھا وہ کچھ سن رہا تھا جو بھی سن رہا تھا اور وہ ریل میں لائن پہ چبھا تو گودان ٹرین آئی ہارن دیتی رہی اور وہ سن رہے تو یہ ٹرین کی آواز اور ہارن ان کو نہیں متوجہ کر پاتا تو ماں باپ کی ہلکی سی آواز انہیں کیسے متوجہ کرے جب یہ اپنے کان میں ٹھوس لے تو سرکار نے انشاءت فرمایا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور دوسری چیز جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کی بھی عمر بڑھا دیتا ہے اور اس کی روزی بھی بڑھا دیتا ہے سبحانہ ناوز تو یہ نصفہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بھی بابرکت ہو تمہاری روزی بھی بابرکت ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرو تو اللہ پہلا تمہاری عمر اور تمہاری روزی کو بابرکت بنا دے گا شاہدہ یہ ہمارے بچے نوجوان اب تو پڑھنے لکھنے لگے ہیں لوگ بھی بہت زنڈی بھی بگئے تربیت کے علم کامیاد نہیں ہوتا یہ حضور غوث پاک کا مہینہ حضور غوث پاک جاتے ہیں پچیس سال میں عالم بن گئے لیکن آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد میں آکے داخلہ میں جیلان سے آپ پچیس سال میں آپ عالم ہو گئے تقریباً 91-92 سال کی عمر آپ کی تھی لیکن تبلیغ کب شروع پچاس سال کے بعد پچیس سال عراق کی جنگلوں میں مختلف خانقہوں میں عراق کی اطراف میں آتے جاتے رہے دنیا کو پڑھتے رہے دیکھتے رہے تجربات حاصل کرتے رہے نیازت کرتے رہے پچاس سال جب گزر گئے تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ عبدالقادر اب پمداد میں چلو اور لوگوں کی رسط و خدایت کا کام عجیس سال تک آپ کی تربیت ہے پھر جب آپ نے شروع کیا تو آج سیکڑوں سال ہو گئے لیکن سرکار بغداد کا نام ایسے ہی اولیاء کے مبتاز ہے جیسے ہمارے نبی انبیاء کے سردار ہے ایسے ہی سرکار بغداد اولیاء کے سردار میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں آپ یہ نہیں سمجھ باتے کہ آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ آپ کے محسینوں میں کس کا حصہ آپ کے ماں باپ جن کو آپ اہمیت نہیں دیتے آتے جاتے ہیں وہ کہیں لیتے رہتے ہیں مستر پہ اپنے گھر میں آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں خیریت بھی نہیں پوچھ رہے ہیں آپ مولوی ہیں آپ مفتی ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ بہت بڑے تاجر ہیں آپ ماشٹر ہیں کچھ بھی ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے آپ ان کے پیٹے ہیں آپ کی ترقیوں ساری اپنی جگہ پر ہیں آپ کا علم اپنی جگہ پر ہے لیکن حقیقت میں اس منظر تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ آپ کے والدین کی ہے اس لیے میں تو دیکھتا ہوں لوگوں پھر سمجھ میں آتی یہ بات خاص کر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے اگر نہیں سمجھ رہے تو ابھی کی عمر ہے لیکن جو بچے والے ہیں صاحب اولاد ہیں ان کو تو اپنے ماں باپ کے احسانات کا علم ہو جانا چاہیے پہلے اشرفیہ سے ہم اپنے گھر جاتے پہ سنو کبیر لگر تو جمعے رات کو پڑھا کے جاتے آدھے دن کی جھتی ہوتی تھی پہلے تو تقریباً ڈیڑھ سو کلو میٹر سے زائد ہی ہے رات میں جاتی تھی گھر جاتے کبھی نو بجے کبھی دس بجے رات میں کبھی پہنچ بھی نہیں پاتے تھے کہ آخری بات چھوڑ گئی تو کچھ نہیں ملا اس پر گاری اوڑی بھی نہیں کی اپنے پاس بے سرو سامانی تو والد صاحب ہمارے برامدے میں سوئے رہے تھے جب پہنچتے نو دس بر تو اسلام علیکم جائشہ ہی کہتے تو والد اسلام کے بعد سب سے پہلے وہ یہ کہتے صغیرے آیا کرو بہت دیکھ کر کے آتے ہو تو میں ان سے اپنا دوبرا سنا دی تھا کہ کیا کرے دو پاس تک پڑھانا رہتا تو وہاں سے چلتے ہیں دیر ہو جاتی آپ سو جایا کرے ہم تو آئی جاتے ہیں کیا مسئلہ تو وہ کہتے تھے سو جایا کرے آنکہ پہنچے نیدھی نہیں آتی جب تک تم آتے نہیں جب تک تم پہنچتے نہیں ہو نیدھ رہی ہے ان کو معلوم ہے تک آ جانا میں اس وقت تک نہیں سبھتا تھا کہ کوئی نیدھ کیوں نہیں آتی اب جب میں سارے پہ اولاد ہو گیا تب تک آئے گا ہے لیکن یہ سوئی ہو تو بھول ہے یہ اولاد جب تک کھر کرنے کے اس کی ماں باپ کو کھر کرنے کے کبھی اگر بچے گئے گاری لے کے نہیں آئے تو اٹھ کے رات میں دیکھنے ہیں گاڑی کھڑی ہے کی نہیں گئے رہے کمرے کے سامنے بچوں کی چپل ہے کی نہیں ہے جب دیکھ لیتے ہیں تک سکون ہوتا ہے جب تک یہ بچے واپس ہی آتے راتوں میں ماں باپ کو سکون نہیں مکتا بولو یہ ہے کی نہیں ہے کوئی یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے ہر ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے تو جیسے ہمارے بچوں کے نہ آنے سے ہم کو نید نہیں آتی اتنی محبت ہے ایسے ہی ہمارے ماں باپ کو بھی ہم سے محبت تھی اور ہم کو نید نہیں آتی تھی تو اگر صاحب اولاد ہو جائے آدمی تو اس کو احساس ہو جانا چاہیے کہ ماں باپ کی کتنی محبتیں ہوتی ہیں اپنے اولاد سے اس لئے اولاد کو اسے سمجھنا چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے ماں باپ کی دعائیں ایسے ہی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے سبحان اللہ آج تو آپ پڑا چل جائے کہ کوئی صاحب تعویز لکھتے ہیں دعا کچھتے ہیں کوئی بابا صاحب ہے جو دعا تعویز میں مدر ماہر ہے تو لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے بھی پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں پانچ ہزار ملے دس ہزار ملے اب تو کچھ لوگ پڑے ہوشیار ہو گئے وہ کہتے ہیں نہیں روپیا میں ہمیں سونا چاہیے یہ کاروبار انٹرنیشنل طور پر چل رہا ہے اگر امریکہ میں اخبارات چھکتے ہیں اردو میں آپ کو تاجب ہوگا امریکہ جیسے انگریزی ملک میں اردو میں اخبارات چھکتے ہیں کہاں سے نوی آرکت ہے اردو میں اوہ کم سے کم پچیس صفحے کا اخبار ہفتہ والی ہے یا پندرہ دن اردو میں اور وہ جمہ کے دن مسجدوں کی کھیل پر لوگ لیے رہے ہیں بھی جیسے اخبار دے لیے بگر پیسل کا بگر پیسل یہ پڑھ لیے ہیں نہیں لیے ہمارے پٹھائیم میں لیے جائے اخبار اپنا تو جب کار میں بیٹھئے تو وہ اخبار کار میں پھینک دیتے ہیں جب سوئیے گا تک پڑھ لیے گا اس اخبار میں رہتا کیا ہے صرف ایڈورٹائی اجمیری بابا بنگالی بابا فلاں بابا بابا ساتھ کی طرف سے بابا ساتھ کی طرف سے فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام آپ کی مشکل تین منٹ تین سیکنڈر میں سو فیصد گارانٹی کے ساتھ یہ ہم بارہ پاسوئی لکھا ہے سو فیصد گارانٹی کے ساتھ آپ کی مشکل تین منٹ میں حل اتنی گارانٹی تو کوئی مول بھی آنا نہیں کوئی خضورت نہیں لے سکتا مگر یہ بابا ساتھ لے رہے ہیں کون نمبر یہ ہے رابطہ کریں اور فون کریں تو سیدھے لندن ان کا فون جاتا ہے وہ انگلینڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں بابا ساتھ ان کا بار امریکہ میں نویات میں چھپرا اچھے سے ہی آپ فون کریں گے بابا ساتھ اٹھائیں گے اچھا بتائیے پریشانی کے اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں آپ ہماری فیس کیسے دیں گے کارڈ ہے آپ کی کارڈ ہے آپ نے کہا نہیں ہے اب پہلے رہے ہیں تو بڑی شروع ہو گئی پیسہ پہلے پوچھتے تھے کارڈ ہے آپ نے کہا نہیں ہے اگر آپ نے کہا ہے کارڈ کلے اچھا اس کا نمبر لکھو پیشے کے جو تین نمبر وہ بھی میرے بھائیوں جیسے ہی آپ نے نمبر لکھوایا بابا ساتھ کو تو بلکل صحیح کہتے ہیں کہ تین منٹ تین سیکنڈر میں مشکل حل کس کی مشکل حل ہے بابا ساتھ کی مشکل حل آپ کے کاؤنٹ سے ہزاروں ڈالر فوراں نکل جائیں گے ان کی مشکل حل ہو گئی آپ کی مشکل میں یہ ہے دنیا کارو باہت چلے گا یہ ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو اسے بابا لوگ پھوکا دے رہے یہ سمجھتے ہیں یہ بابا ساتھ دعا کریں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی اور اللہ کے بندوں ان دنیا کے سارے باباؤں سے بڑے بابا تمہارے بابا پھینے اگر ان کی خدمت کرو وہ دل سے دعا کر دیں گے تو یقیناً تین منٹ بھی نہیں لگے گا پھر مشکل حل ہونی ہے جہاں سے مشکل حل ہونی ہے ان کی تم خدمت نہیں کرتے ان کے سامنے جیازمندی سے آذر نہیں ہوتے ان کے سامنے اکڑ کے رہتے ہو ان کی باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر ان کے دل سے دعائیں کیسے نکلے گی دعائیں لینا ہے تو تم کی خدمت ہے امریکہ کا ایک نوجوان میں اس کی بات سنو شاید آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے خدا کریں وہ نوجوان کوئی جاہی نہیں ہے پر حالتہ موجوان ہے پیشے کے دوار سے کی جیلیت ہے بہت خوبرو نوجوان ہے وہاں کی مسجدوں میں پیدل آنے کا رواج نہیں ہے لوگ اپنی کاروں سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ نوجوان بھی آتا ہے مسجد مسجد کے دروازے پہ اگل مقل جو پارکی ہوتی ہے وہ امام صاحب کی ہوتی ہے بہت زل صاحب کی ہوتی ہے عام مسلیوں اور نمازیوں کی پارکی پڑا دور ہوتی ہے کار کھڑی کرنے کی جگہ مسجد والوں کو پھریدنی پڑتی ہے پہلے چار آدمیوں پر ایک کار کی جگہ ضروری ہے بنانا سمنٹک پارکی تک پر میشن ہے تاکہ لوگ آڑی کھڑی گاڑی روڈ پہ نہ کھڑی کر دیں اور روڈ جام ہو جائے تو الحمدللہ ہماری مسجد جو تھی وہ دو سو تیئیس یا تیئیس پارکنگ اس میں بنی بنائی ایک ہوتل تھا گھوروں کا وہ خریدہ گیا اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیگا آپ اس پہ دیکھیں ایک منٹ پہ تو مکہ مسجد گارڑ نے مکہ مسجد کے نام سے وہ نظر آئے گی ہے تو ایک نوجوان اپنے باپ کو اپنی کار میں بیٹھا کے وہ مسجد لے کے آتا میں نوجوانوں سے بیدار اس کے خواہ سنو اس کو کیسے دنیا میں لوگ زندگی بودھارتیں ٹھیک ہے کار سے تو سبھی آتے ہیں وہ اپنے باپ کو لے کے آتا ہے تو میں آنے باپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے آتا ہے وہ اپنے باپ کو بیٹھا کے مسجد لے کے آتا ہے تو اپنی کار مسجد کے دروازے کے پاس لاکے روکتا ہے اترتا ہے اپنے سائٹ سے پھر باپ کے طرف کا دروازہ کھولتا ہے ان کا بیٹھ نکالتا ہے پھر ان کا بازو پکڑتا ہے ان کو لاکے مسجد کے دروازے پہ جو بینچی لگی ہے اس پہ بیٹھا دیتا ہے پھر اپنی کار لے جا کے پارکنگ میں کھڑی کرتا ہے کار کھڑی کر کے آتا ہے وہ اپنے باپ کے خدموں کے پاس وہ زمین پر خکرو بیٹھ کر اپنے باپ کے پیروں سے ان کے جوتے نگال جوتے نگال کے ان کے پیروں سے پھر لے جاتے رہے ہیں ان کے بازو کو پکڑ کر وہ مسجد میں لے جاتا ہے خود بھی نماز پڑھتا ہے اپنے والد کو بھی نماز پڑھواتا ہے اور جب اب نماز پڑھ کے دونوں فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے والد کو لا کے وہ ہی اسی بینچ پہ بیٹھاتا ہے اور جوتے لا کے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے پیروں میں وہ پہناتا ہے اور پھر اپنی گاڑی لا کے وہ ہی کھڑی کرتا ہے اور اپنے والد کا گھیٹ بھول کے اپنے والد کا بازو پکڑ کے لے جاتے انہیں اپنی کار میں بیٹھاتا ہے ان کا بیٹھ لگاتا ہے ان کا دروازہ پڑھ کرتا ہے پھر اپنی ٹرائزن سائٹ پہ جاکے بیٹھ کے کاری چلاتے ہوئے اپنے کھر میں جاتا ہے مجھے بتاؤ جو نوجوان زمین پہ بیٹھ کر اپنے باپ کے پیروں سے چھوٹا ڈکا دیں ان کے پیروں میں چھوٹے پہنائیں ان کا پاسو پکڑ کے اپنی کار میں لے جاتے بیٹھائیں نکالیں تو اس کے باپ کی امور کیسی خوش ہوتی ہوگی ایسے ہی نوجوانوں کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تمہارے ماں باپ دعا کرنے تمہارے لیے تو ان کی دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں کا دعائی نبی میں امتی جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں دفعان ہوتی رد نہیں کی جاتی ایسے ہی باپ کی بھی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں میرے بھائیوں ادھر ادھر سے دعائیں لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم صبح و شام اپنے باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لو ان کے پاس بیٹھو ان کی خیریت پوچھو حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے اگر تم بیٹھ کے محبت سے ان کا چہرہ دیکھو تو آپ آرام کیلئے چاہیے امام صاحب نے کہا یار مجھے کام ہے تم اپنی گستی کھول کے مجھے پار کر دو خدا کے لیے اسے کہا جائے اب تو میں نہیں کھول سکتا امام صاحب بڑی اس کی انت و سماجت کر رہے ہیں اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہے اس نے کہا امام صاحب آپ کو ہو کیا گیا بتائیے اس ملہ کی آپ اتنی خوشش کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ آپ نے تو مجھے دعا بتایا تھا نا نریہ پار کرنے کی امام صاحب کو یاد بھی نہیں تھا آپ نے تو مجھے دعا بتایا ہے میں تو روز اسی دعا پڑھ کے پار تھا مجھے کسی بندہ کی کوئی دے میں روز آنا آتا جاتا ہوں ویسے ہی اسی دعا آپ نے تو بتائی انکھا ہم نے میںrole مجھے دعا بتایا ہے میں لیں لیں بھائیں میں جائے جیساں میں تو اس کو کلنے کے باہرچاakan کو ہاں لے روز آنا پار تھا اس نے کہا آپ آئیے تو میرے ساتھ چندے ہیں ہم پڑھ کرنے تھے ملہ سے کیوں کوشش کر رہے ہیں اب امام صاحب کی عمت نہ ہو تری آپیں یہ آ دیکھیں اس نے بڑی خیرت دلائی امام صاحب بتائیے آپ ہی نے مجھ کو بتایا جب میں پار کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں پار کر سکتے ہیں بتائیے بڑی خیرت دلائی تو امام صاحب پوچھے اور جب گہرائی میں پہنچے تو واقعی امام صاحب دوب رہے ہیں امام صاحب دوب نہیں چیخو بکار اس نے کھڑ کے دیکھا کہ امام صاحب دوب رہے ہیں آیا توڑ کے اپنی پیس پہ سوار کیا اور لے جا کے دریہ کے کنارے امام صاحب خود نکال اب جب امام صاحب کو سکون ہوا تو اس نے کہا امام صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہا کیا کہا یہ بتائیے دعا تو مجھے آپ ہی نہیں لگتائی تھی پھر آپ نے انہیں چیزے کہ وہی آپ کی دعا پڑھ کے تو میں بھوز آنا پار کرنا ہوں دریہ تو جیسے تم نے دریہ پار کر لیا ہے میں بھی دریہ پار کرنا اولانا روح میں تھی حکایت لکھنے کے بعد جو نتیجہ نکال جو ان کا مقصد سے قصہ سنانا نہیں ہوتا فرماتے ہیں دنیا والوں کو مخاطب کرتے ہیں یہ دنیا کے لوگوں سنو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے تمہاری مسیمت کر جائے تو جب تک تم یقین پہ نہیں رہوگے اس وقت تمہاری مشکل آسان نہیں ہوگی تم اگر کسی شک و شبعے میں رہوگے تو جب تک تم شک و شبعے میں رہوگے کہ معلوم نہیں یہ چیز فائدے مند ہوگی نہیں ہوگی کروں نہ کروں تب تب تم مسیمت سے نجات نہیں پاؤگے مسیمت اور مشکل سے نجات کے لیے ضروری ہے کی فندہ یقین پہ رہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہادِ ززدگانی میں یہ ہے مردو کی یقین محکم ہونا چاہیے میرے بارے کبھی شک و شبعے میں نہ رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں معلوم نہیں قبول بھی ہوگا نہیں ہوگا قبول کرنا رہتا ہے اس لیے تو اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اور حسنِ ذن رکھنا چاہیے اللہ سے اللہ کی نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بندہ مجھ کو جیسا غمان کرتا ہے مجھ کو ویسے ہی وہ خواہتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے حضرات تو اس لیے ہمیں یقین پہ رہنا ہے نماز پہیں تو یقین رکھیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا روزہ رکھیں تو یقین رکھیں گے انشاءاللہ قبول فرمائے گا اللہ سے ڈرتے بھی رہیں مگر قبولیت کی امید رکھیں کہ ہمارا رب قبول فرمائے گا ہمارا کام کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے مزدوری کرنا ہے حکم بجا لانا ہے قبول کرنا رب العالمین کا کام جو اس کا کام اس پہ ڈالا ہے اور میں اپنے پچوں سے ارز کروں گا کہ دیکھو معاشرے کی اصلاح جانتے کہاں سے ہوتی ہے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی سرکار اشارت فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ اہل سب سے بہترین